سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ اسے کس بھی انفرمیشن کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹرگرام ہینڈل ہے بیلہ جی بھائے بھٹی آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پولیٹین کروموسوم آفٹروسفیل ہے بڑا امپورٹنٹ سلائیڈ آئیے تو اس کا مایکروسکوپک ویو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور لیفٹ سیٹ پہ ڈائیگرام بھی ہے سو این ممکن ہے کہ آپ کو وہاں پر ڈائیگرام پروائیڈ کر دی جائے اور مایکروسکوپ کے اندر آپ کو سرائیڈ نہ دکھائی جائے لیکن آپ کو بارکیفرس کی ریزن آف ایڈنٹیفکیشن لازمی یاد ہونی چاہیے تو ان ایکسپشنلی لارج کروموسوم ہیونگ میری آئیڈنٹیکل کرومٹرز آپ دیکھیں آپ کو ملٹیپل کرومٹرز یہاں پر نظر آتے ہیں نیکسٹ اپ فورٹی ایٹ آرز چک ایمریو تو ٹونٹی فائف پیرز آف سومائٹس آر سین سومائٹس کیا چیز ہوتی ہے سومائٹس جو ہیں وہ بلوک لائک سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں ڈائیگرام کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں میں پوائنٹ آؤٹ کیے دیتا ہوں سو یہ جو بلوک لائک سیلز ہیں ان بلوک لائک سیلز کو ہم لوگ سومائٹس کا نام دیتے ہیں سو فورٹی ایٹ آرز چک ایمریو کے اندر آپ کو ٹونٹی فائف سومائٹس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایمپورٹن ڈائیگرام ہے ایمپورٹن سلائیڈ ہے یہ پہلے پاس پیپرز میں آ چکی ہے اس کے بعد سیمٹی ٹو آرز چک ایمریو یہ ٹو تھوزنڈ ٹونٹی تھری کے اندر بھی آ چکا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا تھرڈی سکس پیرز اف سومائٹس آپ کو نظر آتے ہیں اگین آپ کو مائکروسکوپک ویو بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو ڈائیگرام بھی نظر آ رہی ہے پھر لیپٹوٹین ہے لیپٹوٹین اوبیس سی بات ہے میاسس کی سٹیج ہوتی ہے پروفیز ون کو فائف سٹیجز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو لیپٹوٹین سائیگوٹین پیکیٹین ڈپلوٹین اور ڈائیگرام مائکروسکوپک ویو ہے اس سے آپ کو اتنا کلیر آئیڈیا نہیں ہوتا رائیڈ سیڈ پہ ڈائیگرام ہے ریزن آپ کو یاد کرنا پڑے گی تھوڑی لینثی سٹیٹمنٹ ہے کروموسومز ڈیفرنشیٹیڈ تھکر اینڈ کلیرلی ویزیبل ایچ کروموسوم کنسیسٹ آف ٹو سسٹر کرومیٹس جوائنڈ بائی اسینٹ رومیر پھر زائیگوٹین آج دی یہ نیکس ڈیج ہے ہومولوگس روموسومز پیرڈ اپ سیڈ بائی سیڈ تو فارم ٹیٹر آڈ اور بائیویلن تو بیسیکلی سین اپسس کا پروسس ہو گیا ہوتا ہے ہاں پر پیرنگ ہو چکی ہوتی ہے آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ سیل بھی شوک کیا لیکن چونکہ وہ نیوکلیس کے سائز بہت چوٹا ہوتا اور کروموسومز فردر سمال ہوتے ہیں تو یہ کلیرلی ویزیبل نہیں ہوتا ہمیں پیکٹین ایکسچینج اف ہومولوگس کروموسومز یا ہومولوگ پارٹس اف دی ہومولوگس کروموسومز بیتوین نانسیسٹو کرومتر جیسے اب کروسنگ آور کا نام دیتے تو بیسیکلی ہاں پہ کروسنگ آور کا پروسس ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ڈپلوٹین ہے ہومولوگس کروموسومز ہف ستارٹڈ گٹنگ سپرڈ فرم ایچ ادھر لاسٹ ڈیج ہوتی ہے اس کی ڈیاکینیس سپنڈل اپریٹرز ہز فارمت اور نیوکرین ویلپ ہز ستارٹڈ بریک ڈاؤن پھر میٹا فیز آ جاتی ہے آپ کو میکروسکوپک ویو اور ڈیاگرام دونوں نظر آرہے کروموسومز ہف لائنڈ پلیٹ ایکوارٹوریل پلیٹ میں نے ڈیاگرام میں لیبل کر دی ہے ان پیرز خاص بات ہے کہ یہاں پہ کروموسومز ایکوارٹوریل پلیٹ پہ رینج ہوتے ہیں وہ پیرز کی شکل میں ہوتے ہیں میٹاسس کی اگر آپ بات کریں گے یا میاسسس 2 کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ایکوارٹوریل پلیٹ پہ رینجمنٹ ہے لیکن وہ پیرز کی شکل میں نہیں وہاں پہ سنگل سنگل کروموسوم رینج ہوتا ہے یہاں پہ پیرز کی شکل میں ہے اینہ فیز 1 کا جہاں تک تعلق ہے میمبرز آف دی ہومولوگس پیرز آف کروموسومز گیٹ سیپریٹ اپارٹک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اگین آپ دیکھیں ڈیاگرام کے اندر تو ایک جو پیر کا ایک میمبر یعنی ایک کروموسوم ہے وہ رائٹ سائٹ پہ موف کر رہا اور ایک لیفٹ سائٹ پہ موف کر رہا پیر ٹولو فیز ون آ جاتی ہے نیوکلیر انویلپ ری فارمز اراؤنڈ ایچ سیٹ اپ ڈی دوپلیگیٹڈ کروموسومز آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دو سیٹس سے کروموسومز کے سائٹ کے اندر بھی آپ کو دو کلسٹرز نظر آ رہے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ یہ لائٹ میکروسکوپی کی بیویت اتنا کلیر نہیں ہو سکتا ڈیاگرام لیفٹ سائٹ پر شوک کیا تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو نیوکلیر انویلپ جو ہے وہ ری فارم ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد پروفیس ٹو آ جاتی یعنی ایچ ڈاٹر سیل نیوکلی انویلپ بریکس ٹاؤن انڈ نیو سپنڈل فارمز تو یہاں پہ دوبارہ سپنڈل فائبرز کی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میٹا فیس ٹو کا جان تک تعلق ہے کروموسومز لائن اپ لانگ دیکھوٹو ریل پلیٹ تو کروموسومز دیکھوٹو ریل پلیٹ بھی لائن اپ ہوتے ہیں برٹ تے آر نوٹ ان دی فارم آف ہومولوگس پیرز تو میں نے آپ کو ابھی کچھ تیرے پہلے میٹا فیس ون جب ایکسپرین کی ہے تو میں نے آپ کو تب بھی بتایا کہ میٹا فیس ون کے اندر جو الانجمنٹ ہے وہ پیرز کی شکل میں ہے یہاں پر یہ پیرز کی شکل میں نہیں بلکہ سنگل سنگل تو ایک کروموسوم بریک ڈاؤن ہوگے دو کروموسومز میں کنورٹ ہو چکا ہے اگر آپ میکروسکوپک ویو دیکھیں گے تو اتنا کلیر لی آپ کو کچھ پتا نہیں لگے گا اور اگر یہ ہائی ریزولوشن پہ لو ریزولوشن پہ لوگ مینیفکیشن پہ تو آپ کو اس سے بھی کم کلیر نظر آئے گا تو ڈائیگرام کی بیس پر ہی ہمیں ایڈنٹی فائی کرنا پڑتا ہے یا الیکٹرون میکروسکوپ کی بیس پہ ہوتا ہے جو کہ لیب میں آویلیبل نہیں ہوگی ٹیلو فائز ٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں نیوکل انویلپ ری فارمز تو نیوکل انویلپ آپیس آنا شروع ہو گیا اراؤنڈ دی فور سیٹس آف ڈاٹر کروموسومز تو اگر آپ سلائیڈ کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ فور سیٹس آف ڈی کروموسومز نظر آ رہے ہیں اگر میں اس کو پائنٹ آؤٹ کروں تو یہ دیکھیں دس از وان ٹو ٹری اینڈ فور تو اویس سی بات ہے یہاں پہ کروموسومز اتنا ویزیبل نہیں ہے تو وہ آپ کو یہاں ڈاگرام کے اندر کلیرلی شوک کیے گئے ہیں اینیویس کروموسومز وہ ان کوائل ہونا شروع تھا ڈی کنڈینسیشن سٹارٹ ہو چاہتی ہے اس کے بعد جی میٹوسیس آگی تو انٹرفیس آف میٹوسیس کا جان تک تعلق ہے اگین رائٹ سیڈ پہ میکروسکوپک ویو ہے لیفٹ سیڈ پہ ڈاگرام ہے تو نیوکلیس اپرینٹ والسل گروز ان سائز یہ بات آپ کی ٹیکس بک میں انٹرفیس کے اندر لکھی بھی ہوئی ہے چپٹر نمبر ٹونٹی ون کے اندر کے انٹرفیس کے اندر سل کا سائز انک فریز ہوتا ہے پروفیس آف تی مائٹوسیس کا جان تک سوری پروفیس آف تی مائٹوسیس کا جان تک تعلق ہے تو کروموسومز اپیر کنڈنس کروموسومز کنڈنس ہو جاتے ہیں نیوکل انویلپ بریکڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں سپنڈل فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہی ساری چیزیں آپ کو ڈاگرام کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں میڈا فیس آف تی مائٹوسیس کا جان تک تعلق ہے تو کروموسومز لائنپ پہنچ چکے ہیں ایک بارٹوریل پلیٹ پہ لیکن ونس اگین کروموسومز یہاں پر پیرز کی شکل میں لائنپ نہیں ہوتے بلکہ سنگل سنگل لائنپ ہو رہے ہوتے ہیں اینہ فیس کے جان تک تعلق ہے سینٹر میں سپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ایچ فارمر کروموسوم بکمز ٹو سپریٹ کروموسومز ہر کروموسومز سپلیٹ ہو چکا ورڈو کروموسومز میں ونس اگین میں نے میکروسکوپک ویو اور ڈیاگرام دونوں پروائیٹ کیے ٹیلو فیس کے جان تک تعلق ہے تو نیوکل انویلپ ری فارم ہونا شروع ہو گیا اراؤنڈ ٹو سیٹس اف دی ڈاٹر کروموسومز تو آپ میکروسکوپک ویو میں بھی دیکھیں تو آپ کو دونوں پولز کے اوپر ایک ایک سیٹ اف کروموسومز نظر آ رہے ہیں ایک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور کروموسومز افویس سی بات ہے ڈی کنڈنس ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ ٹیلو فیس میں ڈی کنڈنس اشن آف تی کروموسومز ہوا کرتی ہے اس کے بعد جی مسلز آئیت ہیں سبس بہل سموتھ مسلز تو میکروسکوپک ویو لیفت سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے ڈیاگرام آپ کو دیاگرام میں لیبل بھی کیے ہیں کارڈک مسلز کے جانتے بیرل شیپ برانچ سیلز ہوتے ہیں تو یہ وہی ٹائپ مسلز کی جو برانچ سیلز ہیں اور ان میں سنگل نیوکلیس ہوتا ہے خاص بات ہے کہ میں انٹرکلیٹر ڈسک پائی جاتی ہیں انٹرکلیٹر ڈسک اور نیوکلیس میں نے ڈیاگرام اور میکروسکوپک دونوں میں لیبل کیے ہیں پینکریاس اوبیسی بات گلنڈز کی ریفرنس ہے آئیلٹس آف لینگر ہن سراؤنڈڈ بائی ایسین آئے آر سین تو آپ دیکھیں کہ سراؤنڈگ میں پینکریاتک ایسین آئے موجود ہیں اور ڈیاگرام کے اندر میں نے اس کو لیبل بھی کیا تو پینکریاتک ایسین آئے موجود ہیں اور جہاں تک آئیلٹس آف لینگر ہن کا تعلق ہے آئیلٹس آف لینگر ہن جو ہے یہ اس کے یہ سینٹر میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سارا جو ریجن ہے یہ آئیلٹس آف لینگر ہن جس کے اندر ایلفا اور بیٹا دو ترہ کے سلز موجود ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ایلفا سلز ہیں وہ گلوکا گون پروڈیوز کرتے ہیں بیٹا سلز انسولین پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو سینٹر میں یلو یا اورنج سے شیڈیڈ ایریہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا آئیلٹس آف لینگر ہن ہے اور یہ یہاں میں نے لیبل بھی کیا ہوا ہے تھاریڈ لینڈ کے چاند تک تعلیم کہ ملٹیپل تھاریڈ فولیکلز آر سین تو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام اور سلائیڈ ملتے جلتے ہیں تو میک دہ تھاریڈ لوگیولز اس کے بعد جی کولن کامہ ٹیشوز یہ ٹو تھوزن ٹوزن ٹوزن ٹو کے پرٹیکلز میں اکثر و بیشتر آتا راج یہ والی سلائیڈ آتی رہی ہے اوول سرکولر اور پولیگونل سیلز with irregularly تھکنڈ سیل والز ایڈ کارنرز تو سیل والز کے جو کارنرز ہیں وہاں پر وہ irregularly تھک ہوتی ہیں میکروسکوپک ویو ڈائیگرام دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دی لاسٹ ون سکلیرن کا ہے یہ بھی ٹوزن ٹوزن ٹو کے پیپر میں بہت دفع سلائیڈ آئی تھی سیلز ویڈ تھک سیل والز ویڈ نیومرس پٹس تو آپ کو ڈائیگرام کے اندر پٹس پہ لیبل ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیفٹ سیٹ پہ میکروسکوپک ویو ہے رائیڈ سیٹ پہ ڈائیگرام ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچے تینکیو وری مچ